السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پم بیٹری اینڈ سولر سسٹم دوستو اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا سلپیشن کے بارے میں یعنی بیٹری کے جو ٹرمینل ہے اس پہ جو سپید پاودر آتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اب اتنے سپید نہیں ہے اور جس طرح جو وائرز وغیرہ ہے اس پر یہ سپید پاودر وغیرہ آتے ہیں اس کو سلپیشن کہتے ہیں تو یہ سلپیشن ان ٹرمینلز پر کیوں آتے ہیں اور کیا یہ سلپیشن جو ان بیٹری کے ٹرمینل پر آتے ہیں یہ نقصان دے ہیں یا نہیں یعنی یہ بیٹری کو نقصان دیتے ہیں ٹرمینلز کو اور یا کرنٹ وغیرہ لازز میں کوئی ایشو پیدا کرتا ہے یا اس کو نقصان دیتے ہیں یا نہیں دوستو سلپیشن جو ہے بہت زیادہ مسئل پیدا کرتے ہیں خاص کر سب سے جو بڑی اور پہلی مسئلہ ہے وہ ہے یہ بیٹری کے ٹرمینلز پر جو سلپیشن آتی ہے یہ بیٹری کے ٹرمینلز کو بھی حراب کرتی ہے اور اس پر جو یہ جنٹس ہم لگاتے ہیں اس کو بھی حراب کرتے ہیں میں نے تقریباً پچھلے سال جو میرے پاس بیٹری تھی اس ٹرمینلز بھی کافی خراب ہو چکے تھے سلپیشن کی وجہ سے اور یہ جنٹس وغیرہ یہ بھی بہت خراب ہو چکے تھے تو اس وجہ سے میں نے پھر اس پر بہت زیادہ ریسرچ کیا اور بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کوئی حل مجھے بتائے کہ میں کس طرح سلپیشن کو روک لوں تو سلپیشن کن طریقوں سے ہم روک سکتے ہیں پہلے تو میں آپ کو سمجھاؤ دوستو کی سلپیشن یہ وائرز پہ اور بیٹری کے ٹرمینلز پہ کیو آتے ہیں سب سے جو میرے وجہ ہے دوستو اس سلپیشن کی تو یہ جب ہم مختلف میٹیریل سے بنے تار ہے اس کو جب جینٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے سلپیشن پروڈوس ہوتی ہے کس طرح یہ دوستو اگر کپر کا وائر ہے اس کے ساتھ میں الومینیم کا یا لوہے کا کوئی چیز یا تار وغیرہ کنیکٹ کرتا ہو یا جینٹ کرتا ہو تو جو کرنٹ اس سے اپلوگ کر ہوتا ہے تو یہ سلپیشن اس میں پروڈوس کرتی ہے اور جب یہ بیٹری کے ٹرمینلز پہ آتی ہے تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ بیٹری کے ٹرمینلز یہاں پہ نمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور نمی کو چھوڑ کر یہاں پہ تیزاب کی اثری اثر نمی میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ سلپیشن کو بوسٹ کرتی ہے یعنی سلپیشن کو بہت زیادہ پروڈوس کرتی ہے تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بیٹری کا جو یہ والا حصہ ہے یہ گیلہ ہے مکمل یعنی یہ چارجنگ کے وقت نمی پروڈوس ہوتے اور اس میں تیزاب کا اثر بھی ہوتا ہے تو یہ سلپیشن کو بہت زیادہ تیز کرتا ہے اب سلپیشن کو کس طرح روکا جائے اصل بات یہ ہے دوستو کہ سلپیشن کا حل کیا ہے تو سلپیشن کو اب اس طریقے سے دوستو روک سکتے ہیں کہ یہاں پر تیل کا ایک لیر جو ہے ہلکا سا لیر پروڈوس کرے تو یہ سلپیشن کو روک لیتی ہے یا عام طور پر دوستو یہاں پر اگر آپ گریس کو یوز کرے جو ہم بیرنگ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں گریس تو اس سے بھی سلپیشن کا بہت حد تک یعنی بالکل کم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو اس بیٹری کے تقریباً ایک سال پورا ہوا ہے اس پر یہ ترمینل پر میں نے گریس لگایا تھا اور اس جنس جوڑ پر بھی میں نے لگایا تھا تو پہلے اس کی یہ سیٹ جو ہے دوستو اس پر سلپیشن آئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حرابی توڑے ہو گئے ہیں لیکن پھر اس پر میں نے گریس لگایا اور ترمینل پر بھی گریس لگایا تو یہاں پر جو نمی تھی اس کو میں نے اصل میں گریس کی وجہ سے کنٹرول کیا تو اب تقریباً ایک سال سے اس پر سلپیشن کے اثرات نہیں آئے ہیں اگر توڑے بوت آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آئے ہیں لیکن یہ اس گریس کی وجہ سے اوپر نہیں آتے اور جوڑز وغیرہ اس پر بھی نہیں یہ سلپیشن آتے اور یہ ویرز جو ہے یہ ویسے تھے اس پر لیر کا کوئی لیر وغیرہ نہیں تھا تو اب اس پر سلپیشن کا بھی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو اگر آپ کے بیٹری میں بھی یہ مسائل ہے تو آپ اس کو گریس وغیرہ یا تیل اس پر لگا کے سرسو کا جو تیل ہے اس سے بھی روک سکتے ہیں لیکن بیسٹ آپشن سب سے جو سب سے اچھا ہے وہ ہے گریس گریس کو استعمال کر کے آپ سلپیشن کو روک سکتے ہیں اگر آپ نئی بیٹری استعمال کرتے ہیں جیسا کہ یہ تو اس پر سلپیشن آنے کے چانسز بہت کم ہیں اگر آپ جوڑی ہوئی یعنی پرانی جو ریپیر بیٹری ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ نمی بہت زیادہ نکلتی ہے اور اس پر سلپیشن آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس پر سلپیشن بہت زیادہ آتے ہیں اگر نئی بیٹری پر آپ گریس وغیرہ بھی نہ لگا لے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ پرانی بیٹری یوز کر رہے ہیں یعنی جو پہلے سے ریپیر کی ہوئی بیٹری ہے کم نہیں کی نہیں ہے اگر آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس پر دوستو آپ ضرور ہی یہ گریس یا تیل وغیرہ لگائے کیونکہ اس میں سلپیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس سے آپ کے بیٹری کے یہ ٹرمینل بھی بلکل حراب ہو سکتے ہیں اور اس پر جو آپ جرنٹ لگاتے ہیں ٹرمینل پہ وہ تو بلکل ہی حراب ہوتے ہیں تو اس مسئلے کو آپ ہتم اس لئے کر اس گریس کی وجہ سے ہتم کر سکتے ہیں اور آپ اس مسئلے سے بلکل چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے دوستو اگر سلپیشن ٹرمینل پہ آجائے تو یہ کرنٹ لازز کا بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے یعنی اس میں کرنٹ لازز بہت زیادہ پھر آتے ہیں تو آپ کی سولر سے تو کرنٹ کافی اچھی آ رہے ہوگی لیکن آپ ٹرمینل پہ سلپیشن ہونے کی وجہ سے نہ بیٹری کو صحیح کرنٹ جا رہے ہوگی نہ بیٹری سے آپ رات کے وقت اپلائنس چلانے کے لئے صحیح کرنٹ لے سکتے ہیں دوستو تو یہ میں نے آپ کو بتانا ہے اس لئے ضرور سمجھا کہ بہت سے لوگ کو یہ مسئلہ آتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو بار بار یہ ٹرمینلز بھی تبدیل کرنے پڑتے ہیں تو آپ گریس یا تھیل کو استعمال کر کے اس مسئلے سے جان چھوڑا سکتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ اور بھی جو لوگ ہیں اس کو یہ مسئلہ آ رہے ہیں کہ وہ بھی اس مسئلے سے جان چھوڑائیں تو ویڈیوش دیکھنے کا بات شکریہ